ہلو ستو ایس کے الیکٹرون سورپ آپ کا سوائے دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں ہم بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے رہو گئی دوستو تین سو وارٹ چار سو وارٹ پان سو وارٹ اگر آپ یہ اس سے جیسے کہ سپوز کیجئے آپ پان سو وارٹ سے اوپر ایمپلی فائر بنانا چاہتے ہیں یا تین سو سے چار سو وارٹ کا اوپر ایمپلی فائر بنانا چاہتے ہیں تو دوستو ڈبل فین میں کیبینٹ لینی آپ کو جروری ہوتی ہے کوئی بھی اگر ایک ایمپلی فائر بنا رہے ہوتے ہیں تو دوستو اس کا آپ کو پہلے سمان پتا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا سمان لگتا ہے اور دس حساب سے کیا کیا مطلب ہمارا اس میں میٹریل لگتا ہے اور کیا پرائز کاتا ہے دوستو سب ہی چیزیں میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بات کر دینا چاہتا ہوں دوستو اس میں سمان کیا کیا لگتا ہے اور کس پرائز پاتا ہے اور دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹر چینل پر نہیں ہے تو پلیز یار سبسکراب کر لو بلکل فری ہے دوستو جو یہ سارا میٹریل یوز کیا ہے یہ میں نے ٹوٹلی ایم وی کلیکشن سے مگایا ہے کیونکہ مجھے کسٹومر کو ایمپلی فائر بنا کے دینے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں نے کہا سر کی مجھے سامان بھیج دو انہوں نے بھیجا اور پرائز وغیرہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا تو دوستو دیکھیں سب سے پہلے یہ کیبینیٹ کی بارت کرتے ہیں تو پندرہ سو سے سولے سو روپی کی کیبینیٹ مل جاتی ہے دوستو فور فین کی مل جاتی ہے دو آگے لگا سکتے ہو دو پیچھے کی طرح اس کا پینل ملتا ہے دوستو میں دکھا دینا چاہتا ہوں تو جیسے دیکھ سکتے دوستو یہ ہے ہمارا پینل یہاں پر دوستو سبھی طرح کے ٹون دیے گئے ہوں سبھی کچھ ایم فالٹ یہ پاور سب کچھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو بوڈی ہماری پندرہ سو سے سولے سو روپی کی آپ کو مل جاتی ہے ڈیلیوی چارج جو بھی ہوتا ہے وہ ایس پر ریکوائرمنٹ جیسے کی آپ کا انطلب حساب بیٹھ رہا ہے پھر مل جاتا آپ کا یہ جو پنکے لگے ہوئے ہیں یہ پنکے دوستو ایسی فین ہوتے ہیں آپ کے دو پنکے تو کم سے ہم لگانے ہی لگانے ہوتے ہیں آپ کو اس کے اندر اگر آپ نورمل ہی بنا رہے ہو تو دوستو یہ پنکے کا پرائز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو سے ڈائیسو روپے کا پرائز بیچ میں رہتا ہے میں آپ روکس میں بتاؤں گا میں یہ نہیں بتاؤں گا بلکل فکس اور پھر آ جاتی ہے دوستو مین چیز جو ہوتے ہیں ہمارے ٹرانسوارمر یہ ہے ٹرویڈل ٹرانسوارمر ساٹھ جیرو ساٹھ کا یہ ساٹھ جو ٹرانسوارمر ہے دوستو یہ ہمارا دوستو پرائز یہ پچیس سو سے تینہ جار یا پہنٹسو روپے کے بیچ میں مل جاتا ہے وہ آپ نیٹ پہ ایک بار چیک کر سکتے ہو کیا پرائز چل رہا ہے دوستو اور پھر آ جاتی ہے کیپیسیٹر یہ جو کیپیسیٹر کی دوستو دیکھ رہے ہیں جنجل کا اورجنل کیپیسیٹر ہے دوستو یہ پندرہ سو سے دو جار روپے کے بیچ میں مل جاتی ہے آپ اونلائن پرائز پتا کر سکتے ہو چار کیپیسیٹر سپلائی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارا چینل جون ہم یہاں پہ فلاہز اس کے بارہ سو وات کا بنا رہے ہیں چھینسو پلس چھینسو ہمارے چھینسو چھینسو وات کے دو چینل لگا رہے ہیں آپ اس میں پندرہ سو ایک آزار وات آٹسو وات کتنا بھی آپ کا جی کریں مل جتنا اس میں آ جائے پندرہ سو وات تک بھی اس میں لگا سکتے ہو کوئی دکت آنے والی نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ دو چینل لیے ہیں جو کی ضرورت ہوتی ہے پھر آتی ہے ٹرانسوارمر یہ میں آپ نے بتائی دیا ٹرانسوارمر دو چینل آپ اس میں ایک چینل بنا سکتے کیونکہ میں اسے سٹیریو بنا رہا ہوں تو اگر آپ سٹیریو بنا رہے ہیں تو دوستو کم سے کم چار کیپیسیٹر ہونے جرور ہی ہیں اگر اسے آپ مونو بنا رہے ہیں تو دو ہی کیپیسیٹر میں کام چل جائے گا کوئی دکت آنے والی نہیں ہے اور پھر ہوتا ہے دوستو تو اس کو ٹرانسوارمر کو اور کیپیسیٹر کو سیف رکھنے کے لیے سوفٹ شٹارٹر تو یہ سوفٹ شٹارٹر کی جو رہت ہوتی ہے چار سو سے پانسو روپے کا سوفٹ شٹارٹر میں مل جاتا ہے تو یہ سوفٹ شٹارٹر لگتا ہے جو کی مین چیز ہے یہ مین چیز کیونکہ یہ ہی یہ آپ کے ٹرانسوارمر کو اور کیپیسیٹر کو بچنے پھٹنے سے بچائے گا اور یعنی کہ آپ کی جو لائٹ ہے ایک دم سے مندی نہ ہو تو وہ چیز آرام سے شٹارٹ کرے گا جیسے نام سے پتہ لگا ہے سوفٹ شٹارٹ تو پھر آجاتا ہے دوستو آڈیو بورٹ جو کی پری ایمپ بورٹ ہی بولتے ہیں اور اسے دوستو ایکٹیو کروس آور ہی بولتے ہیں بہت سے تو یہ بھی دوستو آپ کا چار سو سے پانسو روپے کا مل جاتا ہے جس میں دوستو بیس ٹرابل بیلنس مین وولیم میڈ یہ کافی سائی چیز مل جاتے ہیں اس کی کافی اچھی وائس ہے تو پھر دوستو کچھ وائرنگ کے جو رہت ہوتی ہے مین لیڈ کی اور دوستو یہ جو ہمارا یہ دیکھ سکتے ہو سپیکر کے آؤٹپوٹ انپوٹ سوکٹ جو ہوتے ہیں جو ہمارے جس میں وائر کا یوز کیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وائر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ وائر کا یوز ہوتا ہے پھر اگر دوستو تھوڑا سا اچھی قوالٹی میں لینا چاہتے ہو تو دونوں یہ والا بھی مل جاتا ہے مطلب سپیک آؤن سسٹم مل جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سپیک آؤن کا بھی اور وائر کا بھی دونوں کا سسٹم دیا ہوا ہے انپوٹ میں بھی دوستو یہاں پہ ایکسل آر بھی دیا گیا اور چینل مائک والا سسٹم بھی دیا گیا تو ہمیں یہاں پہ دوستو دو مائک کے سوکٹ کی جورت پر ہوگی جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ والے دو ایکسل آر یہ والے دیکھ سکتے ہو اس طرح والے ایک سارا سوگٹ پھر یہاں پہ سپیک آن سوگٹ جو ہوتے ہیں اور پھر دوستو ہمیں چار ایسے جو روت ہوگی پلاس اور مائنس کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جس بھی ساب سے بورڈی میں آپ کی حساب ہو ایک فیوز کا بوکس جس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فیوز اب میں بتاؤں گا ان کا پرائز یہ جو فیوز بوکس ہوتا ہے 20 سے 30 روپے کا مل جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ بھی دوستو 10 سے 20 روپے میں آرام سے مل جاتا ہے وہ ریکوائرمنٹ رہتا ہے دوستو آپ کدھر کسی ساب سے مل لائے آپ نے حساب سے بھی لگا سکتے ہو یہ بھی دوستو 10 روپے کا مل جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے دوستو 30 سے 40 روپے کا ملتا ہے سپیک آن سوکٹ یہ اورجنل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی دوستو 10 سے 20 روپے کا آرام سے مل جاتا ہے اور یہ جو چینل ہوتے ہیں چینل یہ چینل پرائز دوستو دوستو آپ کیانا میں امیجون پہ دیکھ سکتے ہو جا کے ان کا پرائز کیا چلا ہے کیونکہ ان کا پرائز سوڑا گھٹا بڑھتا رہتا ہے اگر میں اپروکس میں بتاؤں دوستو پچیس سو سے تینہ جا روپے کے بیچ میں سمتنگ میں ہوگا سائل اچھی قوالٹی میں اور پھر آجاتا ہے یہ ہوئی میٹر ہے دوستو یہ ہمارا اس طرح کو ایکوالائز کرتا ہے لائٹ کو بتاتا ہے کہ میٹر مطلب کیا حساب چل لائے آپ نے لائٹ وغیرہ کیا چل لیے یہ بہت جروری ہے اس کو لگانا بھی بہت جروری ہوتا ہے یہ بھی دوستو تین سو روپے کا اس پاس مل جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو سمان دکھا یہ یہ آپ کا امپلیفائر میں سمان لگتا ہے اور جو چھوٹے موٹے سمان ہے یہ ہے جیسے کہ یہاں پہ نوب دیکھ سکتے ہو یہ وائرنگ دیکھ سکتے ہو اور نوب کی پینے اور چھوٹے موٹے بلپ بچ یہ سمان لگتا ہے آپ نے پور امپلیفائر میں اور باقی کوئی بھی امپلیفائر میں سمان نہیں لگتا ہے یہ امپلیفائر یہ سمان لگا کے آپ پور امپلیفائر ریڈی کر سکتے ہو پرائز میں آپ کو ٹوٹلی جو کوشٹ بیٹھے گئے وہ نیکش ویڈو میں بتا دوں گا تو دوستو اس امپلیفائر کو بنانے کے لیے ہمیں اس اس سمان کی جرورت ہوگی میں نے آپ کو آس سمان دکھا دیا کل کو اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو پوری اس میں کیسے کیسے میں فٹ کرنا ہے کنیکشن کیسے کرنا ہے ابھی سب کچھ ایسی رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو بلگو سب کچھ ایسی ہے بھی کچھ نہیں ہے بس ویسے میں نے رکھ دیا ہے پنکھر دیکھے ایسی رکھے ہوئے ہیں تو دوستو نیکش ویڈیو میں اس کی آپ کی پوری بنانے کی کنیکشن کی پوری پرکریہ بتائیں گے ٹیسٹنگ بتائیں گے دوستو چھوٹی سی ویڈیو میں کیسے لگی پارٹ ٹو جروہ دیکھنا کیونکہ کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے پارٹ ٹو بھی اور ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستو ہمیں شیئر کر دینا آج کی اتنا ہی جہن وندے ماتم دوستو آپ کا دن صوبہ آپ سب ہی اچھے رہیں خوش رہیں